ہی گائز اسلام علیکم تو جی کیسے ہے آپ سب امید کرتی ہو آپ سب ٹھیک ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم بھی بہت اچھے ہیں تو فینالی ابھی ہم لوگ جو ہے جانے کے لیے نکل گئے تھے تو یہاں پر جی آئے تھے ہم بس میں اور ڈائریکٹ اسٹیشن پہ گئے تھے پہلا ہم نہ کیا کرتے تھے ادھر روڈ پہ جاتے تھے مطلب ادھر سے پھر کوئی نہ کوئی گاڑی مل جاتی تھی لیکن ابھی اتنا زیادہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا نا تو ڈائریکٹ پھر ہم لوگ جو ہے اسٹیشن پہ گئے تھے وہاں سے یہ بس مل گئی تھی لیکن نا اتنا زیادہ کبھی بارش آ رہی تھی کبھی رک رہی تھی تو یہ سفر تو ہمارا بہت زیادہ نا مطلب مشکل سفر رہا تھا لیکن خیر کوئی نہیں بیمار کو دیکھنا بھی جو ایک ثواب کا کام ہے اور یہاں پر بس ابھی نا مطلب میری شادی کے بعد سے جو ہے دوسری بار آئی ہوں گی میں اسٹیشن پہ ورنہ ہم لوگوں نے اسٹیشن وغیرہ پہ نہیں جاتے چوک میں جو روڑ پہ گاڑی مل جاتے نا بس اسی میں جاتے کیونکہ بچے نا تھوڑا سا نخرا کرتے بس میں بیٹھنے کے لئے حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن بس دل میں ڈھر ہوتا ہے نا وامٹن ہو جائے سکر کے تو خیر یہاں پر دیکھیں ابھی ہماری بس جو ہے روک گئی تھی کیونکہ سامنے روڑ پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دو ٹرولے ہیں جو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ایک میک جو ہے یہ مطلب ایک آ رہا تھا روڑ کروس کر رہا تھا اور ایک ہی دا سے جا رہا تھا تو ڈائریکل اس میں گوز گیا تھا وہ تو اللہ تعالی کا بہت زیادہ شکر تھا کہ مطلب کسی کی جان کا نقصان نہیں ہوا مالی نقصان ہوا ہے لیکن جان کا نقصان نہیں ہوا ہے خیر اس طرح کا نقصان چل جاتا ہے لیکن جان سے بڑھ کے تو دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے نا اور موسم اتنا زیادہ پیارہ ہو گیا تھا دیکھیں میں بتا رہی تھی ابھی آپ کو تو بارش نا بہت بار آ رہی تھی رکھ رہی تھی اس طرح کا ہی جو ہے موسم چل رہا تھا اور یہاں پر ابھی ہم لوگ بس ویٹ کر رہے تھے لیکن خیر سے کوئی ویٹ کرنے کا فائدہ نہیں تھا کیونکہ ڈرائیور جو تھے نا تو انہوں نے بول دیا تھا کہ اگر اسی بس میں جانا ہے سب کو نا تو تین سے چار گھنٹہ لگ جائے گا اور اگر آپ لوگ چاہے تو ہم آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے آنے والی ہر بس میں بٹھا دے گئے سکر کے تو خیر یہاں پر ابھی میں بتا رہی تھی آپ کو کہ پوری بس کھالی ہو گئی تھی سب لوگ نا نیچے چلے گئے تھے اتر کے بس میں اور ناظرہ ہی ادھر بیٹھے ہوئے تھے تھوڑے تھوڑے لوگوں کو دوسری بس آتے جا رہی تھی نا تو پھر اس میں بٹھاتے جا رہی تھی پوری کی پوری بس کھالی ہو گئی تھی لیکن میں باہر نا اس لیے نہیں گئی تھی کہ جا کے بھی کھڑا ہی ہونا تھا ادھر بہت لیٹ جو ہے ایک ایک بس آ رہی تھی نا تو ابھی اور ریڈی جو ہے بس کے جو پورے لوگیں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے باہر تو پھر میں سوچے ابھی جائے گئے ہم لوگ تھوڑا سا رکھے بابو کو جو ہے ازبن جی لے کے چلے گئے تھے باہر تو جو بھی یہ روڈ پہ چلتے ہیں نا ڈرائیور وغیرہ اللہ تعالی ان کی صاحب کی حفاظت کرے دیکھیں بہت زیادہ مطلب کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا ہے چاہے ڈرائیونگ بولو کوئی بھی کام آسان نہیں ہے اللہ تعالی ہر ایک کی حفاظت کریں تو بس فینل ابھی کچھ لوگ جو ہے نا کم ہو گئے تھے پھر ہم بھی اتر کے آ گئے تھے اور اتنا زیادہ نا موسم اچھا ہو رہا تھا بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا ادھر ہریالی اور بارش میں نا ہریالی وغیرہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے خیر پھر دیکھیں یہاں سے نا تھوڑے تھوڑے لوگ جو ہے وہ ان کو بٹھاتے جا رہے تھے اور ابھی ہم بس ویٹ کر رہے تھے کہ کوئی اور بس آئے کر کے اور وہ سامنے والی بس یہ دیکھیں یہ بس ادھر کھڑی ہے اور ادھر سے راستہ نہیں تھا نا آگے بڑھنے کا آگے ہی دیکھیں حادثہ ہوا تھا اس وجہ سے اور وہ پیچھے نا موڑ بھی نہیں رہتے ڈرائیور ورنہ نا موڑ کے جو گاڑی چل جاتی تھی لیکن بس نہیں موڑا تھا انہوں نے پھر بڑا مشکل بڑا سفر ہمارا یہ رہا تھا اور ڈائریک نا ہمیں مالگا گاڑی تو نہیں ملی تھی ہمیں دھولیا جانا تھا تو ڈھولیا بھی مطلب ہم ایسا گھر ور پہ نہیں گئتے میرے ڈائریک بس اسٹین پہ گئتے اور وہی سے پھر ہم لوگ یہ مالگا والی بس میں بھی بیٹھے ہیں تو گھر سے جلدی جلدی میں تھوڑا بہت خوایا تھا حالانکہ میں نے مکس ڈال چاول وغیرہ بنائے ہو گئے تھے لیکن دیکھیں کہ جانا ہوتا ہے تو پھر کھانا بھی خوایا بھی نہیں جاتا ہے تو جلدی جلدی میں تو ہم نے بس جیسے تیسے خوایا تھا پھر ابھی بہت زیادہ ٹیم بھی ہو گیا تھا نا تو ہم گھر سے نکلے تھے تین بجے اور مالگاو ہم پہنچے ساڑھے آٹھ بجے تھے تو خیر پھر وہاں سے جب ہم مالگاو بس میں بیٹھے نا تو تھوڑا بہت کچھ بھیل اور لڈو وغیرہ اس طرح چھوٹی موٹی چیزیں لیتی ہم نے تاکہ تھوڑا سا ہمارا ناشتہ ہو جائے ابھی ہم جا رہے ہیں میری بڑی ممی کے گھر اور دیکھیں میں نے جہاں پر میں گئی تھی نا تو وہاں کا میں نے کچھ شوٹ نہیں کیا تھا کیونکہ ان کی حالت اتنی زیادہ خراب تھی سب لوگ ادھر جام آتے اور اس طرح پھر شوٹ کرنا تو دیکھیں نہیں ہوتا ہے نا تو بس شوٹ نہیں کیا تھا ہم نے اور ہم وہاں پہنچے تھے ساڑھے آٹھ بجے اور ادھر سے ہم نکل گئے تھے دس سوہ دس بجے کیونکہ بھائی کی گاڑی تھی پھر بھائی کی گاڑی میں ہی بھائی ممی وغیرہ وہ لوگ بھی سب گئے ہوئے تھے نا تو وہ لوگ ہمارے لئے ہی پھر رک گئے تھے کی ساتھ میں چلے جائے گے کر کے پھر ہم لوگ نا ادھر سے ساڑھے گیارہ پونے بارہ بجے کے ٹائم پہ رات میں آ گئے تھے سنیچر کے دن ہی اور ابھی یہ جی نیکسٹ ہے یہاں پر ابھی یہ سنڈے کا دن تھا اور ابھی ٹائم ہو رہا تھا نا صبح کے سوہ ساتھ بج رہے تھے تو بس بابو صبح صبح اٹھ گئے تھے نا تو ابھی ہم انہیں کو جوہے دودھ گرم کر کے دے رہے تھے اور اس کے بعد جوہے بابو سو گئے پھر ہم بھی سو گئے تھے اور اس کے بعد تو ہم کافی لیٹھ اٹھے تھے مطلب گیارہ بجے اٹھے ہوں گے شاید ہم اس کے بعد اور یہاں پر ابھی میں یہ کچھوہ بتا رہی تھی آپ کو تو یہ بھائی لائے ہے کچھوہ بھائی جوہے گاڑی پہ جاتے رہتے نا تو راستے میں نا اگدم سے نکل کے آ گیا تھا تو اس کو لے کے آئے تھے ب اور یہ نا مسجد میں جوہا ہے نا تو اس میں ڈالنے کے لیے دینا ہے کوئے وغیرہ جوہے صاف رہتے ہیں نا یہ کچھوے سے تو بس یہاں پر ابھی میں نے وہ تھوڑا سا اس کا لیا تھا اور ابھی یہ دیکھیں ابھی نا اس ٹیم پر میں جوہے مو ہاتھ وغیرہ میں نے دھول لیا تھے لیکن ناشتہ میرا باقی تھا تو بس میں تھوڑی تھوڑی سی کلی پلے رہی تھی تا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور ٹیم بھی بتاتے جا رہی تھی میں ساتھ ساتھ آپ کو تو یہاں پر یہ ہوا تھا کہ بابی نے حلیم کے لیے گیہو چھڑا رہے تھے تو گیہو گل گئے تھے اور جب ہم ادھر تھوڑا بہت شوٹ کرنے کے لیے گئے تو وہ گیہو نا مجھے کیا لگا کہ کالی ڈال ہے جو چھل کے اتار کے جو مطلب ہوتی ہے نا اس طرح کی تو بس بابی اور میرا وہی حسی مزاق چل رہا تھا کہ بابی بول رہے تھے کہ بابرد ان کو گیہو جو اتنے سفید کالی کالی ڈال دیکھ رہے تھا گھر کے تھوڑی کنفیجن چل رہی تھی خیر حسی مزاق ہمارا ہو رہا تھا اور بابی جو اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے ممی نے ان کو مسالہ نکال کے دے دیا تھا اور ہم لوگوں نے اس کے بعد پھر میری مامی کو دیکھنے کے لیے چلے گئے تھے تو وہاں کبھی میں نے شوٹ نہیں کیا یہ دیکھئے چائے بابی میری ہوئی اس کے بعد پھر بابی تو دیکھیں اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے اور ممی اور بابی پھر ممی نے ان کو مسالہ نکال کے دے دیا تھا ویسے بابی بور رہے تھے کہ انہوں نے پہلی بار ہی حلیم بنایا تھا ماشاء اللہ بڑا مزے کا بنایا تھا تو ممی بور رہے تھے میں آکے بنا دوں لیکن بابی بولنے لگے کہ آپ کب آؤں گے ٹائم لگ جائے گا جب تک میں آپ مسالہ کار کے دے دوں میں بناتے رہوں گی اور اچھا بھی ہوا تھا کیونکہ ہم آئے نا تب تک ماشاء اللہ بابی نے نا سب کچھ ریڈی کر لیا تھا اس کے بعد بس جی پھر ہم نے یہاں پر فٹا فٹ سے خانہ کھایا اور یہاں پر نا میری فپو جو ایک تو گلی میں رہتے ہیں وہ بھی تھے کیونکہ اب وہ اکیلے ہیں ان کی تین بیٹیاں کی شادی ہو گئی نا اور میرے فپا کی تو دعوت تھی تو وہ بھی اکیلے تھے اور پھر میرے جو چھوٹے والے فپو جو بمبئی میں رہتے ہیں نا تو وہ فپو بھی آئے ہوئے تھے نا میری بڑی ممی کو دیکھنے کے لیے تو بس جی پھر ان کو بھی خانے کے لیے رکا لیا تھا خانہ خانے کے توراں بعد نا پھر ہم لوگ جو ہے میری نانی امی کے گھر گئے تھے کیونکہ نانی امی وغیرہ صحیح ملنا تھا اور اس کے بعد میری چھوٹی خالہ کے گھر گئے تھے دیکھر ٹائم کم ہوتا ہے لیکن سب سے ملنا بھی ضروری ہوتا ہے نا تو تھوڑا تھوڑا سا سب سے ہم جو ہے ملے تھے اور اس کے بعد ہی پھر ہم لوگ جو ہے نکل گئے تھے اور بکریت کے ٹائم بھی نا ہم لوگ جو ہے زیادہ نہیں رکے تھے ہم لوگ عید کے دن جو ہے رات میں پہنچے تھے آٹھ بجے اور پھر بس باسیت کو رہے تھے اور اس کے بعد جو ہے تیواشی کے دن ہم نکل گئے تھے نا تو اس دن اس ٹائم پہ بھی نا کیا ہوا تھا کہ حلیم وغیرہ جو ہے بنانے میں نہیں آیا تھا نا تو بابی نے سوچی رکھا تھا جب ہم جانے والے تھے نا کہ اب تم آئے گے نا تو ہم حلیم بنائے گے کر کے تو اس وجہ سے نا انہوں نے بھی بعد میں نہیں بنایا تھا تو بس جی آج پھر فینالی بابی نے جو ہے حلیم بنا لیا تھا اور ساتھی ہاں پر چکن کا سالن اور روٹی بھی تھی لیکن اگر حلیم ہو تو پھر سالن روٹی کس کو دھکتی ہے نا تو خیر پھر سب نے مل کے خوایا بڑا مزایا اور بھلے کم ٹائم کے لیے بندہ جو ہے جائے لیکن تھوڑا سا اچھا ہی لگتا ہے سب سے ملنے کے بعد اور پھر سب سے سب کو دیکھا ملا اور دیکھیں اس طرح کا جو ہے جان آنا لگے ہی رہتا ہے نا زندگی میں اور اللہ تعالیٰ دونوں بیماروں کو جو ہے شفا دے آمین سمو آمین تو خیر یہاں پر بس جب بھابی نے دیکھے سب کچھ ریڈی کر لیا تھا ساتھی پیاز بھی ان کی فرائی ہو رہی تھی اور حلیم اینا پیاز وغیرہ اوپر سے فرائی کر کے ڈال کے خانہ بڑا مزا آتا ہے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو پھر بس میری دونوں فپو میرے فپا وغیرہ ہم سب نے مل کے خوایا بہت زیادہ مزایا تھا تھوڑے ٹائم کے لیے لیکن اچھا لگتا ہے سب کے ساتھ مل بات کے کھانے سے رہنے سے نا تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے حلیم کی پلیٹ ہماری لگ گئے آج آئیے آپ لوگ بھی سب ہمارے ساتھ خانہ خواہ لیجئے اور میں ملتی ہوں آپ سے پھر ڈائریک اپنے گھر کیونکہ اس کے بعد میں نے کچھ بھی شوٹ نہیں کیا تھا اور ویسے دیکھے گئی تو میں بیماروں کو دیکھنے تھی نا تو پھر زیادہ کو شوٹ بھی نہیں کیا تھا میں نے ٹائم ہو رہا ہے ابھی بج رہے دو فرقہ ایک اور خانہ ہمارا بن گیا ہے ہم آ گئے تھے سندے کو آئیتے ہم لیکن اس کے بعد سے میں نے کچھ بھی شوٹ نہیں کیا ہے تو بس دی میں سال سالہ بھی ویڈوک جو ہے اینڈ بھی کرنا ہے مجھے اور یہاں پر ہم نے آلو بال کے رکھیں میں جسٹ نہا کے آئی تھی اور روٹی جو ہے ہم نے نہیں بنائی تھی روٹی کی جگہ ہم نے وہ پراتھے بنا لیے تھے دال بچی ہوئی تھی نا تو اس کے پراتھے بنا لیے تھے میں نے اور ساتھی اس کے آلو کی چٹنی بنا لگی کیونکہ سو کے پراتھے تو دیکھے خائیں نہیں جاتے نا اور یہاں پر دیکھیں ابھی یہ سب جو ہے اٹھانا ہے مجھے تو اس میں نا خجور ہے اس کو فریج میں رفنا ہے اور یہ دیکھیں ہزبین جی کے لیے تیل جو ہے لائے تھے لکمان حیات وہ ہے یہ اچار کی برنی ہے اور یہ جو میں آپ کو باکس بتائی تھی نا تو دو باکس ہم نے نکالے دو باکس ابھی اسی میں نا تو اس لیے اس باکس کو یہاں پر رکھ دیا اور یہ کور میں نے بڑک لگائی نہیں یہ دیکھیں جو میں مانگائی تھی اندر لگانے والے نا کیونکہ بابو نے اس کو کٹ دیا نا اور پھر ہم لوگ بھی جو اچانک سے چلے کے تھے اس کے بعد جو لگانے میں بھی نہیں آیا میرے تو بس آئی ہوپ ویڈوگ آپ کو پسند آیا ہوگا میں یہی پر اینڈ کرتی ہوں ملو گی آپ سے پھر نیکس ویڈوگ میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں مجھ اپنی دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ